اسلام علیکم صبح بخیر گوڈ مورننگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب کا سما اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیہا نکوی انتخابات ہوئے چار سے پانچ روز ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تنازات ہیں جنہوں نے جنرم لیا اس انتخابات کے بعد وہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے اور اب یہ جو تنازات ہیں جو نتائج ہیں یہ عدالت پہنچ گئے ہیں کراچی سے قومی اور سندھ اسملی کے تیس سے زائد حلقوں کے نتائج کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور اس وقت کیا تفصیلات ہیں کیونکہ آج اس حوالے سے ہیرنگ بھی ہوگی تو ہمارے کورٹ رپورٹر عرفان الحق اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں ذرا ہم ان اس حوالے سے جان بھی لیتے ہیں سلام علیکم عرفان اب ویری گوڈ مورننگ عرفان یہ بتائے گا کہ کون کون سے حلقی ایسے تھے کراچی میں جس کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں جدر خاص ہے کیا ہی صرف کراچی کی کچھ حلقے تھے جن کے انتخابات کو چیلنج کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں جی مدیہ بہت شکریہ دیکھیں بنیادی طور پر جو یہ تنازہ ہے وہ تو بنیادی طور پر یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو امیدوار جو ناکام ہوئے ہیں یا پھر الیکشن کے نتائج میں انہیں ناکام قرار دیا گیا ہے وہ عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں جو سندھ ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر ہوئی ہیں ان میں بیشتر درخواستیں کراچی کے حلقوں کی ہیں ایک درخواست حیدر آباد سے بھی آئی ہے عبدالجبار جو پی ایس سکسٹی سے پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے انہوں نے بھی انہی درخواست دائر کیا تاہم یہاں جو درخواستیں آئی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں اس میں بنیادی طور پر تمام امیدواروں کا تقریباً ملتا جلتا موقف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فارم پینتالیس ہمارے پاس موجود ہے یعنی جو پولنگ ایجنٹس کی موجود کی میں جو پریزائڈنگ افسران نے نتائج تیار کیے ہیں وہ دستخط شدہ پریزائڈنگ افسر کا نتیجہ ہمارے پاس موجود ہے اور جب ہم ان کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں تو یہ ووٹ ہمارے زیادہ بنتے ہیں جو الیکشن کمیشن نے یعنی آر او نے جو ریزلٹ جاری کیا ہے فارم سنتالیس کی صورت میں اور وہ کچھ اور ہے جو ہمارے پاس نتیجہ ہے وہ کچھ اور ہے لہٰذا جو ان کا موقف ہے امیدواروں کا وہ یہ ہے کہ یہ آر او کی موجودگی میں قانون کے مطابق یہ آر او جو امیدوار ہیں ان کی موجودگی میں یہ سارے فارم پینتالیس کو کنسولیڈیٹ کریں جو ہمارے نتائج ہیں وہ مختلف ہیں اور جو حقائق سامنے آ جائیں گے جو کراچی کے حلقے ہیں جہاں سے یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں اس میں بہت بڑے بڑے سیاستدان شامل ہیں جن کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے این اے 2024 سے ڈاکٹر فاروق ستار کامیاب ہوئے ہیں ان کی کامیابی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان اے 234 سے آمیر موئند پیرزادہ ہیں ان اے 237 سے پیپس پارٹے کے اسعدالب نیازی ہیں اس کے علاوہ صادق افتخار ہے امکی امکی ان اے duas بارتیس سے ان اے دو سو انتالیس سے سابق وفاقی وزیر نبیل گبول ہیں جن کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے اس کے علاوہ ارشد بورا ہے اینے دو سو چالیس سے قادر پٹیل دو سو تینٹالیس سے جو پیپس پارٹی کے امیدوار تھے ان کی کامیابی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اس کے علاوہ خواجہ اظہار اینے 247 سے جو اینکو این کے امیدوار تھے ان کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے خالد مقبول صدیقی جو اینکو این پاکستان کے سربراہ بھی ہیں ان کی کامیابی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اینے 248 سے اس کے علاوہ آج کچھ درخواستیں دائر ہوئی ہیں لیاری کے حلقے پی ایس ایک سو چھے سے جماعت اسلامی کے سید عبدالرشید نے درخواست دائر کی ہے اس کے علاوہ اینے 250 سے ریاض حیدر ہیں انہوں نے درخواست دائر کی پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں اس کے علاوہ ایک اور درخواست پی ایس نائنٹی فائف کی کراچی کی دائر ہوئی ہے وہ راجہ اظہر ہیں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کی حصے سے انہوں نے حصہ لیا تھا ان تمام درخواست دائروں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو نتائج ہیں اس کے خلاف زیرہ طرح نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی انہوں نے زیرہ پروچیس کیا ہے تو کیا یہ صرف جماعت اسلامی کے ہی امیدوار ہیں جنہوں نے کورٹ سے رجوع کیا ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ آزاد امیدواروں نے بھی رابطہ کیا ہے دیکھیں جو درخواست دائر ہوئی ہیں جو قومی اسمبلی کی نشستوں کے نتائج کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس میں تو زیادہ تر درخواستیں پی ٹی آئی کے آزاد جو امیدوار تھے ان کے حمایتی آفتہ آب وہ تھے جنہوں نے یہ درخواستیں دائر کی ہیں اس کے علاوہ جو صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے اس میں پی ٹی آئی کے بھی آزاد امیدوار شامل ہیں اور جماعت اسلامی کے بھی کئی امیدوار شامل ہیں جنہوں نے یہ درخواستیں دائر کی ہیں تو گزشہ روز اس کی ابتدائی سماعت ہوئی تھی اور چیف جسٹس کیلنج باسی کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ابتدائی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا تھا اور یہ ادایت کی تھی کہ آپ اس حوالے سے جو بھی کاروائی کر رہے ہیں جو درخواستیں آپ کے پاس آ رہی ہیں ظاہر ہے امیدواروں نے الیکشن کمیشن میں یعنی ریٹرننگ افسران کے پاس بھی ریکاؤنٹنگ کی اور ریزلٹ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے ایک درخواستیں دائر کیوئی ہیں تو عدالت نے یہی استفسار کیا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ آپ کیا کاروائی کر رہے ہیں اس سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس کے حوالے سے پھر مزید کوئی احکامات جاری کر سکیں بنیادی طور پر چیف جیسس اور سندھائی کورٹ کا جو دو رکنی بینچ ہے اس کی اوبزرویشن یہ تھی کہ ابھی چونکہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملات ہیں اختیارات ہیں تو عدالت اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی اور نہ کر سکتی ہے لہٰذا جو بھی آپ کا موقف ہے وہ الیکشن کمیشن کو جا کے بتا ہے وہ کیا ٹائمیز ہیں وہ کیا ٹائمیز میں شروع کی توقف ہوئے دیکھیں گیارہ بجے کا ٹائم فکس کیا تھا عدالت نے کہ آج الیکشن کمیشن اپنا جواب لے کر آ جائے جو موقف الیکشن کمیشن کا ہے وہ آ کے عدالت کو اسیسٹ کریں اس کے حوالے سے پھر عدالت مزید آرگومنٹ وقلہ کے سننے کے بعد آج ہی ممکن ہے کہ کوئی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ آ جائے کیونکہ معاملہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور چوٹی کپنے ہلکی ہیں جن پہ درخواست آئی ہی تک الیکشن کمیشن کے پاس دیکھیں مدیہ کل جو ہمارے پاس درخواستیں تھی وہ دوپیر تک درخواستیں آتی رہی ہیں کیونکہ سماعت تیس سے زائد درخواستوں کی ہو چکی تھی مگر اس کے بعد بھی درخواستیں آتی رہی ہیں آج بھی کچھ درخواستیں صبح آئی ہیں ابھی بھی سلسلہ جاری ہے یہ دائر ہونے کا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں چالیس یعنی فورٹی کے آس پاس درخواستیں اب تک آ چکی ہیں جو قومی اسمبلی کی بھی درخواستیں شامل ہیں اور صبح اسمبلی کے نتائج جو ہیں ان کو بھی چیلنج کیا گیا ہے تو مجموعی طور پر اگر یہ کوئی چلنے ٹھیک ارپانہ نظر اچھے گا ہم آپ سے زاہی بغائی سوالش انفیمیشن بھی لے کریں گے ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے داکہ ہم نے ناظرین تک تمام طرح چیزیں پہنچا سکیں کل ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بہت بڑے بڑے سیاست دان جن سے میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پہلے تو تھا کہ وہ سیٹ نہیں جیتے لیکن اس کے بعد میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے نہ جیت کے بھی وہ سرف کریں گے لیکن کچھ خبریں ایسی تھیں جو کہ بڑی سرپرائزنگ بھی تھی بڑی شاکنگ بھی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ اس تحقام پاکستان پارٹی کے سربرا جہانگی ترین انہوں نے سیاست سے لیدگی کا اعلان کر دیا اور دوسری جانے ہم نے بھی دیکھا کہ امی جماعت اسلامی اسراج الحق نے حالی عام انتخابات میں پارٹی کی شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی امارات سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا پرویز خٹک صاحب کے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی صدارت سے وہ جو مصطافی ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے سیاست سے بریک لینے ہیں تو یہ تین بڑی شخصیات تھیں جنہوں نے ایک دم سے کل جو اناؤنس کیا اور اس کے بعد وہ بلکل ہم نے دیکھا کہ ذرا سائٹ پر ہو گئے کہتے ہیں کہ ذرا سائٹ پر ہو گئے ہیں اور ہر لوگ پریشان ہیں کہ بھی exactly what happened all of a sudden تو یہ ہم تو نہیں ذرا اس پر تفسرہ کر سکتے ہیں لیکن جو کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیہ تذیعہ کا زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو شاملے گفتگو کریں گے السلام علیکم زیغم صاحب very good morning to you زیغم صاحب یہ کیا ہوا ہے ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ جانگیر ترین انہوں نے سیاست چھوڑ دی پرویز خطک نے سیاست سے بریک لے دی ہے سراج الحق صاحب انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کیا ہے شکست کی اور انہوں نے بھی صیفہ دیتی ہے what happened all of a sudden بہت شکریہ وہ کہا ہے نا غالب نے چھٹتی نہیں ہے موں سے یہ کافر لگی ہوئی تو یہ بس یہ ایک دن کی توبہ ہے آپ نہ سمجھئے کہ یہ لوگ سیاست سے چلے گئے ان تینوں کا ذکر کر لیتے ہیں امیر جماعت اسلامی پر یقینا جماعت کے اندر سے اس وقت کافی پریشر ہوگا جماعت جو ہے انٹرنلی بہرحال ایک طرح کی وہاں اکاؤنٹیبیلٹی کا میکنزم ہے اور امیر سے پوچھا جاتا ہے جب ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کی پالیسیاں کیا تھی اور ہماری جماعت کو اتنی ناکامی کیوں جماعت اسلامی ان جماعتوں میں سے ہے جو اسے بہت ہی بڑی ناکامی کا سامنہ کرنا پڑا ہے اس الیکشن میں اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی جماعتوں کا ووٹ ہے وہ کم نہیں ہوا وہ تقریباً دس فیصد ہی ہے لیکن جماعت اسلامی جو ہے وہ بلکل فارغ ہو گئی ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ جب کم ووٹ ہوتا ہے تو پھر اس کی سائنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ووٹ ہی کٹھا ہونا چاہیے ایک جگہ پہ تاکہ آپ کچھ سیٹیں لے لیں ایسا کراچی میں جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا کرتا تھا پھر دیر میں کچھ ہلکے بچ گئے تھے جہاں کنسنٹریٹڈ ووٹ تھا پھر وہاں بھی نہیں رہا تو جماعت کا ووٹ بینک بھی بہت کم ہوا جماعت کو حالیہ عرصے میں پچھلے پندرہ سال میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے پیٹی آئی کی وجہ سے پہلے مسلم لیگ نواز کی وجہ سے پہنچا مسلم لیگ نواز کے ساتھ انہوں نے الائنس بنایا اسلامی جمہوری اتحاد پھر جب وہ الائنس ٹوٹا تو جماعت اسلامی کا ووٹر واپس نہیں آیا وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہی رک گیا اور ابھی یہ ہوا کہ جب پی ٹی آئی مقبول ہوئی تو جماعت اسلامی کے بہت سے جو درمیانی درجے کے رہنمات ہیں وہ بھی چلے گئے پی ٹی آئی میں اور بہت سارے کے ووٹر بھی چلے گئے تو جماعت کا بڑی حد تک صفایہ اس وقت ہو چکا ہے اور جماعت کو بڑی محنت کرنی ہوگی اور ظاہر ہے اس کا الزام جو ہے وہ امیر کو لینا ہوگا لیکن امیر اپنے طور پر جماعت نہیں چھوڑ سکتے اب یہ جماعت کا جو اپنا میکنزم ہے وہ مجلس سے شورا فیصلہ کرے گی نہ وہ خود الیکشن لڑ سکتے ہیں نہ وہ خود چھوڑ سکتے ہیں اگر اسطیفہ ان کا قبول ہوگا تو وہ جائیں گے یعنی کہ سراج الحد صاحب نے اپنا اسطیفہ تو دے دیا ہے اب وہ اسطیفہ ایکسپٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کا فیصلہ جن کی مجلس سے شورا وہ کرے گی بلکہ درست سمجھئے کہ ایک اخلاقی انہوں نے اخلاقی بنیاد پر اپنا ایک ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں یہ قبول کرتا ہوں اور میں جماعت کی امارت چھوڑنے کو تیار ہوں اب جماعت کا جو فیصلہ سازی ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہوگا اس کی جو شورا ہے فیصلہ کرے گی کہ اب کیا کرنا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس وقت جانے دیا جائے گا ایک اچھی چیز تھی کہ آپ نے ایکسپٹ کیا ہمارے ہاتھ تو مسئلہ بھی ہے کہ ہم ایکسپٹ تو کرتے نہیں اور ہم فوراں جی دھاندی دھانلی کی بات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو روایت ہے کہ آپ اپنی ہار کو ایکسپٹ کریں جب نے سمر بلور کو دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے مخالف کے گھر گئی ہیں پھول لے کے گئی ہیں ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ جہانگی ترین صاحب کے والے سے بات کریں ان کے بیٹے علی ترین نے ایک ٹوئٹ کی بڑے پن کی بات ہے دیکھیں عمر کم ہے لیکن باقی جو بڑے بڑے عمر کے سیاست دانہ ان سے کافی مچور ہیں انہوں نے بھی اس میں لکھا کہ جو میرا مخالف تھا اس کی الیکشن کیمپین بہت اچھی تھی اس پہ مبارک بات بھی دی تو یہ ایٹیٹوٹ ویسے ہمارے سیاست دانوں میں کیوں نہیں دیکھنے میں آتا پارٹیوں کے مالکان میں تو بالکل بھی نہیں آتا آپ پیپلز پارٹی کو دیکھئے دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کا جو ووٹوں کا شیئر تھا وہ کوئی تیس فیصد تھا اور ابھی ابھی کا تو دیکھنا ہے چوبیس کا ہم دیکھیں کتنا ووٹ شیئر بنتا ہے دوہزار اٹھارہ تک ان کا شیئر تیرہ فیصد ہو چکا تھا یعنی پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک میں ایک تہائی کمی ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی امارت کے دور میں اگر جماعت اسلامی کی عام ٹام یوز کر لیں جب سے آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے امیر بنے ہیں ویسے تو مالک بنے ہیں ایک تہائی ووٹ بینک ہو گیا ایک قومی جماعت جو ہے وہ بلاول پوٹو زرداری صاحب نہیں ہے ویسے آپ کی سٹیٹمنٹ سے بہت ہوگی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ سارے فیصلے وہی لیتے ہیں یا بلاول پوٹو زرداری صاحب نہیں کہیں دیکھیں انہوں نے نہ شرمندگی کا اظہار کیا نہ ندامت کا اظہار کیا نہ جماعت چھوڑنے کو تیار ہوئے وہ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ میں تو شترنج بہت بڑا کھلاڑی ہوں میرے بغیر پیپلز پارٹی چلی نہیں سکتی نہیں کچھ بھی قبول نہیں کیا انہوں نے کوئی ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کی اب اگر ہم دیکھیں پرویز خٹک صاحب کو تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب ان کا بڑا چرچہ تھا بڑا نام تھا اور یہ کہا جا رہا تھا جی پرویز خٹک جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا صفایہ کر دیں گے آ کے کے پی میں لیکن دیکھئے ان کی کیا حشر ہوا ان کی جماعت تو ٹیک آف ہی نہیں کر سکی نہیں ہو سکی اڑی نہیں سکی تو اس وجہ سے ٹھیک کیا انہوں نے میرے خیال اچھی بات ہے اب وہ جماعت کا تو مجھے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا اور انہوں نے استیفہ دیا لیکن سیاست وہ نہیں چھوڑیں گے مجھے نہیں لگتا ان کا پورا خاندان سیاست میں ہے سیاست کے علاوہ کچھ نہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے گئے تو پھر وہ واپس آ جائیں گے یا تو اپنی جماعت کے سربراہ بن کر ہی واپس آ جائیں گے یا پھر کسی اور طور پر آئیں گے وہ بھی نہیں چھوڑیں گے جہانگیر ترین صاحب کا علمیہ یہ ہے جہانگیر ترین صاحب ایک قابل آدمی ہیں ان کو پہلے پی ٹی آئی نے اگنور کیا اگر وزارت اعلیٰ عثمان بزدار کی جگہ جہانگیر ترین کو دی جاتی تو پنجاب کی صورتحال مختلف ہوتی تو شاید صبح اچھا چل جاتا ہے جی بلکل بہت اچھا چل جاتا ہے وہ بہت ایفیشنٹ آدمی ہیں اچھا علاقے میں بھی انہوں نے بہت خدمت کی ہے بہت پیسہ لگایا ہے لیکن سمہاو ان کی کوئی سیاسی قسمت اچھی نہیں ہے کہ ان کو لوگوں میں وہ مقبولیت نہیں ملی جس کی وہ توقع رکھتے تھے اور اس وقت تو خاص طور پر جو فضا بنی ہوئی ہے جس میں لوگ دولت کی بنیاد پر ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں اور ایک مختلف طرح کی سیاست چاہتے ہیں اس میں ان کی بلکل ریجیکشن ہو گئی ایک ایسے علاقے سے جو بہت ترقی آفتہ نہیں ہے جہاں انہوں نے بہت پیسہ لگایا اور کافی لوگوں کا خدمت کی تو میرے خیال ان میں بھی کافی مایوسی ہوگی وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ان کے لیے ایک نئی اپرچنیٹی ابرے گی اور اس پارٹی کا آنے والی حکومت میں حصہ بھی یقیناً ہوگا جو لوگ جیتے ہیں وہ حکومت ظاہر ہے حکمران تو نہیں بنیں گے وزیرعالہ تو شاید نہ بنیں لیکن وزیر تو بنیں گے اس طرح قومی سطح پر بھی ان کو وزارتیں ملنے کا امکان ہے تو یقیناً وہ بہت مایوس ہوئے ہوں گے اور ان کا استیفہ اس مایوسی کا اظہار ہے صحیح ٹھیک ہے تو لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی وقتی طور پر فیصلے ہو سکتا ہے کہ یہ آگے آنے والے دنوں میں یہ ریورس ہو جائیں ہاں ہم نے یہی دیکھا ہے سیاستدانوں کو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وقتی طور پر وہ ایک اپنی اخلاقی پوزیشن کو اسرٹ کرنے کے لیے ہمدردی لینے کے لیے وہ استیفہ دیتے ہیں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس استیفے کے بعد جو ہیں وہ سیاستدان پاکستان میں چھوڑ کر بھی چلے جائیں اور پھر واپس نہ آئیں صحیح زیغم خان صاحب یہ جو ایک نیا فارمولا حکومت کا ہمارے سامنے آرہا ہے اس حوالے سے آپ کا میں ذرا سٹانس بھی جاننا چاہوں گی آپ کا پوائنٹ وی بھی جاننا چاہوں گی کہ جیسے ہم دیکھنے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی اگنون ان کے دمیان جو باتچیت بھی جا رہی ہے اور جو فارمولا نکل کے سامنے آرہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہ جی تین سال جو ہے وہ مسلمی اگنون شاہ باشر یا میاں محمد نواز شیف مطلب پرائم منسٹر ان کا ہوگا اور دو سال جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو گا پھر میں تو کل خاج آسیس آپ کو سون بھی دی تھی وہ کہتے ہیں پہلے تین سال تو جو ہیں وہ سخت ہوں گے تو اس میں ہمارا پی ایم ہوگا جب تھوڑی بہت آسانی ہوگی تو پی ایم اگلی پارٹی کو گا تو انہوں نے کہا میں تو اس فیصلے کی بلکل ہمائیت نہیں کرتا آپ کا کیا کہنا اس پر دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کو چارٹر آف ڈیموکریسی ضروری آدھ کرائے گی جس کی انہوں نے ابھی تک ساٹھ ستر فیصد اس کو کیا ہے اس پر ایک عمل کیا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جس پارٹی کی زیادہ سیٹیں ہوں گی اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے گا اب اس وقت اس جو انسٹرومنٹ ہے اس مہائدے پر سائن کرنے والی تو یہ دو پارٹی ہیں اس میں مسلم لیگ نواز کی سیٹیں جاتا ہے اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ فیصلہ ہے صرف ان دو پارٹیوں نے نہیں کرنا اس وقت ایک طرح کا ہائیبرٹ سسٹم ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس فیصلے میں موجود ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا فیصلہ ایک غیر سنجیدہ فیصلہ کہ دو سال تم کر لوں تین سال میں کر لوں گا وہ قابل قبول ہوگا کیونکہ اس سے بڑی غیر سنجیدگی کا تاثر ہوگا جو فامولہ بنے گا میری نظر میں وہ تقسیم پر ہوگا کہ کس طرح سے پاور شیئر کی جائے کونسی منسٹری کون لے کونسی منسٹری کون لے وزارت عظمہ کون لے صدارت کون لے خارجہ کون لے وزارت خزانہ کون لے مجھے لگتا ہے بات اس پر رکے گی اور جو بھی تیہ کیا جائے گا وہ پوری مدت کے لیے تیہ کیا جائے گا پھر تین سال کون ویٹ کرے یہاں تین سال کے بعد تو شاید پتا نہیں آپ کو پتا ہے وہ حکومت رہے یا نہیں رہے حکومت تو بدلتی ہے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی غیر سنجیدہ چیز پر اور تین سال کے ہم نے زیغم صاحب ہم نے تو خود تین دن نہیں دیکھے کہ اگلے تین دن دن دیکھتے بلکل نہیں دیکھتے مطلب اپنی زندگی کے والے سواد بھی کریں بلکل ٹھیک ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب زیغم خان صاحب جی جی مجھے یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب اس دعو پر ہیں کہ وہ وزارت عظمہ مانگ کے اپنے لئے صدارت لے لیں اوہ چالے ٹھیک ہے جی دیکھتے کیا کہ سیٹویشن ملتی ہے زیغم خان صاحب بہت شکریہ آپ کا انکیا یہ تو جینا ہماری طرح سیاست کی صورتحال جو کہ نتائج تو آگے میں اب سب سے رہا جو وقتہ پڑھا ہو وہ یہ وقتہ پڑھا ہوئے مطلب اس کو پنجابی میں تو وقتہ کہتے ہیں اور دیکھتے جی کیا ایکویشن بنتی ہے کیا فارمولا مرتب کیا جاتے سوالے سے میں زردار آپ کا تھوڑا بہت موڈ چینج کرتی ہوں اور میں آپ کی ملاقات کروانے جاری ہوں ایک ایسی ہونہار طالبہ سے جس نے بہت ہی کم وقت بہت ہی کم عمر میں سیئے کر لیا ہے جی چارٹڈ اکاونٹڈ اکاونٹنسی اس طالبہ نے کر لی ہے نام ان کے جناب حوریہ بطول اور حوریہ کو دنیا کی سب سے کم عمر چارٹڈ اکاونٹڈ ہونے کا عزاز حاصل ہے اور یہ عزاز انہوں نے محض انتیس جو ہے نا معافکہ انہا جی انیس سال کی عمر میں حاصل کیا ہے یہ مجھے بتا دے انیس ہی ہے یا انتیس ہے انیس ہے کیونکہ انتیس میں تو بہت سے لوگ کر چکے بہتے ہیں پچھس سال کی عمر میں بھی لوگ جو ہے وہ چارٹڈ اکاونٹڈ سے کر لیتے ہیں بہت ہوریہ ہز دن اٹھ ان نائنٹین نا سر یہ بلکہ اس کامیابی کے بعد ان کا نام جو ہے وہ گنیس ورلڈ ریکورٹ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے اور ہوریہ بطول اس وقت میرے ساتھ موجود بھی ہیں ان کو شاملے گفت کو کریں گے اسلام علیکم ہوریہ ویری وارم ویلکم ٹو ما شو سب سے پہلے تو ہوریہ کانگراتولیشنز بہت بہت مبارک ہو یہ ہی کیسے ممکن ہوا آپ نے اتنی کم عمر میں سی اے کر لیا ہاو کام ایسا ہے کہ میں نے چین کو خلق کیا ہی انسانسان سکیل لیکن جو میں نے ٹائٹل ہے فردگیر اس بلڈ ریکٹ بہت مجھے ایسا اس لئے کامیابی اس بیچے لئے کامیابی لیکن جو ہمچے لئے کامیابی ساو ایسا ہے کامیابی اپنے مجھے ایسا ہے تو ایسا ہے سیویے سیب پیشتر گرڈ میں نے سکولی کی تھی تو حریہ دی جلدی رکھے پہلے حریہ رکھے پہلے حریہ رکھے پہلے حریہ رکھے پہلے سمجھ میں آگی سات سال کے بعد مدب 7th grade کے بعد ہی O levels اور A levels فوراں آپ نے جتنی تھی جلدی کر لیا ہے جلدی کیا تھی پہلے تو مجھے بتاؤنا میل بہن جلدی ہے سچ کچھ نہیں کی جس سکول سے میں کریں اپنی سکولیں وہ کیمبریج سسٹم نہیں تھا اسے لے پہلے اس پی泣ی کی говорے گے Hindi hastPod專 رکhei پہلے ملے تو ہے اور کن اس نے دیا جنا stitches کارے پہلے سکولوں familiares straightforward کیوں کی تو میں استبر بتاؤنا کام ہمسپ endedی سکول میں کے بعد ہی よو دیا پہلے جن میں گifications ملے سکول میں سے چکر میں تو ہے میرے پہلے ملے MG کو کشک تجائے سکول میں جائے اس ملے مختلف پا Center پوری زیکار تو نیش رہا ہے لیکن اس کو یادان ہو جانتے ہمی خفاف ور آبی اوناؤنی کی جاغش چل رہا ہے شوار یاد بن بچیش الرائعے میں n Attorney سےlawsという خones bicyculox شمعہ میں nیش تجھو اس کے لیس ک visits 18, 19 کی ایج میں گئے تو میں 14 میں نے ایجا کیا میں پہنچارا کیا ہمارے کی ایجے سوال میں اس کی ایجا میں آجتا ہے میں پہرانوں ہوتا ہے ایک تو ماشرہ ماشرہ آپ کو ہی رکھی نہیں اور آپ سارے پیپر کرتی نہیں لیکن چھارڈ اکاپنے اس کے ہر پیپر کرتی نہیں نہیں ہے میں سے ایک ہمارے پیپر ہے میں جانتے ہیں بہنی پیپر سے کاری قرآن کی اپنی پیپر ہے آپ انتہارات پیپر سٹھیں کرتے ہیں نہیں سو میرے دو پیپرش رہے تھے اگر وہ نہ رہتا تو شاید میرا اس سے بھی جلدی ہو جاتا پیدارہ رکھر ٹی πارٹ ایٹین شاید ہو جاتا میرا دو پیپررس رہے تھے مجھے کلیر ہوں واو اچھا دو پیپر آپ نے ایک ساتھ ہی کلیر کیے نہیں میرا ایک جو پیپر تھا وہ انترس ایسے پہ رہا تھا اور ایک میرا فائنل اٹھم پہ رہا تھا سہی اچھا ہوریا مجھے بتاؤ یہ ٹائم کیسے مانیج کرتی تھی بیکز دیکھو آپ نے اپنا ای لیولز بھی ایک سال میں کر لیا ٹھیک ہے آپ نے او لیولز بھی جلدی آپ نے کر لیا آپ ٹائم کیسے مانیج کرتی تو مجھے بتاؤ اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گی یہ تو صرف سے پڑتی ہی ہوگی تب ہی ایک ساتھ ساری ٹیمبری سے چیزیں کلیر کی ہیں جب میں سیلسٹریڈی کرتی تھی ٹā پا پاک کہ میں سیلسٹریڈی کرتی ہavait ت谷یٰ دیکھ کی derechos وچ Index میں مجھے اپنے فعضا تقو SL کھتا vardı الذین میںữa5 سریڈی پی challenges ۔ thats écran اس د Pam مجھے mehr 追ش بھی سن بھی شکری African الی مسجلسٹریڈی کرتی تھی اور وہ آتستند اس کے بعد اور chickpetir آپ جوو پڑتی صور پڑتی در Preisk vehicle فوق وقت میں x2 اپنے کا ورہا چاہتا ہے تو میں باتا اندیو میں اختصار اور دیل کرنا چاہتا یا چیزوں کو سمجھتا ہے جس کے لئے اللہ بات سکتے ہیں کہ خطاقت میں کبھی اندر لقت میں احترنت میں سے تو میں وہ اتنا مشکل نہیں لگتا تو ایک اور پورٹین یار آج چاہتا ہے نیا فوریہ سوریہ آپ جولی جولی جافتہ شکریہ 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 خط station شکریہ 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 جی موسیقی ویلکم بیک آفٹر دو بریک کراچی والے آج صبح جب صبح سو کر اٹھیں گے تو موسم ان کو بڑا زبردست ملے گا کیونکہ آج کراچی میں ہیں بادنوں کے دیرے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو کراچی کے کچھ علاقوں میں ہلکی ہلکی بھونہ بادی بھی ہو رہی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای میں جس سسٹم نے تباہی مچائی تنی بارش ہوئی ہے جو آپ نے دیکھا بھی وہ جو سسٹم ہے وہ آج پاکستان میں انٹر ہوگا وہ جو مکران ہے وہاں پر جو ہے اور اس کی ورہ سے ہمیں دیکھیں گے کافی تیز بارشیں بھی ہوں گی اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوایں جو آئیں گی کراچی تک تو کراچی میں بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے اب بارش ہوگی یا نہیں ہوگی ابھی تو بودہ بادی شروع ہوگی لیکن موسم کیسا رہے گا کراچی کا اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرالجز سردہ صرف راز صاحب ان کو شاملے گفتگو کریں گے سردہ صاحب ویری گوڈ مارننگ انڈیڈ کیونکہ صبح صبح ترہا اچھا موسم تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی تھی اور مزہ آ رہا تھا کہ بھائی جاتی جاتی سردیوں نے اچھتوفہ دے دیئے کیسا موسم ہونے جا رہا ہے سندھ کے اغمے سپیسیفکلی بات کروں تو جی بہت شکریہ جی دیکھیں وہ جو سلسلہ اور سپیس جنوبی ایران اور پھر گلف آف اومان اور ملکہ اومان کا ایریا ہے وہاں پر اچھی تیز بارشیں ہوئی ہیں پچھلے دو دن سے تو اسی کی کچھ ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے جو ہمارے بلوچستان کا جو کوسٹل پٹی ہے پسنی اور گوادر وغیرہ ان ایریاس تک بھی بارش ہوئی ہے جیوانی میں جو ہمارا سٹیشن ہے ایران کے ساتھ ملا ہوا اس تیز طرف گوادر اور پسنی اور مارا تک اس کی ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے تو وہاں پر اچھی بارش ہو چکی ہے رات میں اور کراچی اور باٹی سن کے لیے تو بس اس کے اثرات اتنے ہی ہیں کہ مطلعہ ابرالود ہے آج پورا دن اسی طرح رہے گا اور وقفے وقفے سے کسی کسی جگہ پر بونہ باندی اور کسی جگہ پر تھوڑی سی لائی ٹرین ہلکی بارش کی توقع ہوئی اس کے نتیجے میں تو آج تک ہی ہے یہ سلسلہ کل سے پھر دوبارہ دوپ نکل آئے گی اور ڈرائی ویدر ہوگا اگلے چند دن آئے یعنی بس ایک دن کی بارش ہے یہ جی جی بلکل اور ایک دن کی بارش ہاں بلکل اور جیسے میں نے کہا نا بس بونہ باندی ابھی کسی کسی جگہ سے اطلاع آ رہی ہے ملیر ہالٹ کی طرف سے اور شارعہ فیصل کی طرف سے اور ائرپورٹ کی جو حدود ہے اس میں کئی ہلکی بارش اور کئی بونہ باندی اس طرح سے ریپورٹ ہوئی ہے تو دن میں آج کا دن ہی ہے بس یہ اسی طرح سے کراچی سجاول تھٹھا خاص کا جو کوسٹل پٹی ہے اور پھر اوپر جو جو جامشوروں کا ڈسٹرک لگتا ہے اس میں بھی اسی طرح سے لائٹ رین یا ڈریزل متوقع ہے البلوچستان کے جو کوسٹل سٹیشنز ہیں وہاں پر اچھی بارش جیسے ہو چکی ہے اور مزید بھی امکان ہے کہ آج کا دن بھی وہاں بارش اس طرح وقت سے وقت سے سے ہوتی رہے گی گواہدر اور پسنی وغیرہ کی طرف پر ان کی شردت کے والے سے یہ بتائیے گا سوری کس کی ان کی شردت کے والے سے بتائیے گا کیا یہ اتنی ہی شردت کا بارشیں ہوں گی جیسے انہیں یو ای میں دیکھی نہیں اتنی شردت کی نہیں ہے اس لیے جو لو پریشر ایریا ہے یا جو ایک سسٹم ہے جس نے یو ای میں بارشیں دی ہیں تو اتفاق سے اس کی کنسنٹریشن وہیں تک زیادہ وہ ہے ادھر ہمارے ایریا تک اس کا یعنی موومنٹ ہے سچ نہیں ہے تو وہی پہ یہ فیزل آؤٹ ہو جائے گا آج کا دن ہے میرا فرمہ ادھر مزید بارشیں ہوگی پھر کل تک وہاں سے بھی فیزل آؤٹ ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپر ایر کی سٹیرنگ ونڈز ہوتی ہیں وہ اس کو ادھر ہمارے ایریا کی طرف اتنا پشنی کر رہی ہیں وہ اس کو وہیں تک محدود رکھ رہی ہیں ان کی سرکولیشن اس طرح سے چلنے ٹھیک ہے جی سردہ سرفراس نے بتا دیا کراچی والوں کے آج ہی بارش ہوں گی کل انشاءالت دھوپ آپ کی منتظر ہوگی زیادہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے بہت شکریہ جی چیف میٹرولوجس ہمارے ساتھ سردہ سرفراس اب موجود تھے اور آپ کو بتانے کے آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ماپس پی ایسل بھی آ رہا ہے کل ویلنٹائنز جے فور دو ویری فرس ٹائم میں نے دیکھا کہ ہماری یوتھ جو ہے جو اچھی بات پر لگی وہ الیکشن میں اتنی بیزی ہوگی کہ اس سے ویلنٹائنز جے کوئی بھول گی لیکن ایک اور اچھی چیز آ رہی جو میں بلکل بھی نہیں چاہتی کہ آپ لوگ مس کریں وہ یہ جناب سکسٹین فیبری کو ایک بہت ہی پیاری فلم آ رہی ہے جیوے سونیا جی یہ اتنی پیاری اور آپ کو بتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پنجابی فلمیں بنتی ہیں اگر میں سپسیفکلی ہمسائی مولک کے ویلے سے بات کروں جب ان کی پنجابی فلمیں بنتی ہیں ان میں آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ محبت کے ویلے سے بات کی جاتی ہے محبت کا پرچار کیا جاتا ہے ام کے ویلے سے بات کی جاتی ہے آشتی کے ویلے سے بات کی جاتی ہے ویری انلائک بولی ووڈ سینیما وہ ہمیشہ محبت کے ویلے بات کر رہے تھے اور جس طرح سے وہ محبت شو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پنجاب کے علاقوں سے میں لہور کی بات کروں میں لائل پول کی بات کروں یعنی کہ جس کو فیصلہ بات کے نام سے جانتے ہیں تو وہ دیدنی ہوتی ہے اور ایسی فلمیں ہوتی کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی فلمز ہوتی ہیں اور پاکستانیوں کے لیے اس میں جو سب سے مزے کی بات ہے چیری اون دو ٹاپ وہ یہ کہ ہمارے بڑے زبردست اداکار امران عباد جو کہ اس سے پہلے بھی بولی ووڈ میں ہم سائے ممالک کی فلمیں میں جلوہ گر ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے جو ہیں ہم نے دیکھا کہ پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے کارن جوہر کے ساتھ کام کیا ہے مہیچ پٹ کے ساتھ کام کیا ہے اور بڑی فان فالوئنگ ہیں ان کی انڈیا میں انہوں نے جیوے سونیا جی میں جو ہے مین پروٹائگنسٹ ہیں ان کا کردار ادا کیا ہے اور ساتھ میں بہت ہی پیاری سمر پریت کور چاہل جن کو ہم سمی چاہل کے نام سے جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت اداکارہ ہیں کتنی بہترین اداکارہ ہیں آلڑی وہ بہت سارے ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں ہمیں وہ بھی اس فلم میں نظر آئیں گی تمہارے ساتھ موجود ہیں عمران عباس اور سمی چاہل ہم دونوں کو شاملے گفتگو کریں گے السلام علیکم and a very good morning to both of you Good morning Welcome to my show Simee and Imran بالکل ٹھیک اللہ کی شکر ہے and congratulations finally ہم اس فلم کو بہت زیادہ لوک فوروڈ کر رہے تھے because پنجابی فلم میں جن کے ابھی تذکرہ بھی کر رہی تھی وہ اتنی اچھے فلمیں ہوتی کہ آپ ان کو لوک فوروڈ کریں پاکستان میں تو ہی پنجابی فلم میں لگتی میں ہے اور ہمارے لئے اچھی بات ہی تھی کہ سمی کے ساتھ ہمارے اپنے امران عباس فلم میں ہے سمیران اس فلم کی بارے میں بتائیے یہ فلم آپ سب جانتے ہیں کہ سکسٹری تا فیبری کو ریلیز ہو رہی ہے یہ ایک ایسی فلم میں جس کو آپ دیکھ کے آپ ہمیشہ ایک فلم کے بعد جب جانے کے بعد آپ یا تو خوش ہو کے جاتے ہیں یا رو کے جاتے ہیں یا ہس کے جاتے ہیں یا اداس ہو کے جاتے ہیں اس فلم میں سب کچھ ہے اور یہ اتنی خوبصورت کہانی ہے کہ اس کے بعد آپ مدتوں اس کو یاد رکھیں گے اس کا میوزک آپ نے دیکھا عاطفہ صاحب نے بہت عرصے بعد کمبائل فلم میں انڈیا کی بہت عرصے ان کا جو گانا ہے بچی میں سوڑی ہے جو تائیڈل ٹرک ہے وہ ہے اور میں آپ سب لوگوں سے ریکوست کروں گا مدیہ اور جو بھی لوگ ہمارے سما کے توصل سے دیکھ رہے ہیں کہ پیز ایسی فلموں کو ضرور انکریج کریں جس میں آخر میں جو کرکس آف دا سٹوری ہو یا فلم کا جو سارا ایسنس ہو وہ محبت اور پیار پر آکے ختم ہو یہاں آپ سینما جو ہے جب نیگٹیوٹی کی وجہ سے اور ساری دنیا میں دشمنی کی وجہ سے نفرت کی وجہ سے بکرہ ہے اس میں اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے جس میں پیار کی بات ہو اور وہ بھی پڑوسی ملک کی طرف سے تو ایسنگ اس کو پرومورٹ کرنا چاہیے سمی سے بات کریں جی مجھ سے تو آپ لوگ بات کرتے ہی رہتے ہیں جی جی بالکل میں تو کرتا ہوں کہ میں ایکزیکلی سمی آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا میں فلم کا ٹریلر دیکھ رہی ہوں اور یہ سچا بیوٹیفل ٹریلر اتنا اچھا ٹریلر the way you have carried yourself اور آپ جیسے پہلے بھی خود کو کرتی رہی ہے تو you are like one next door girl کی امیج ہوتی کہ سب کو لگتا ہمارے گھر کی ہے سمی تو ہمارے گھر کی ہے سمی how was your experience یہ فلم کے حوالے سے اپنے کردار کے حوالے سے بتائیے گا جی thank you so much خان جی experience تو بہت اچھا تھا کیونکہ سٹوری بہت پیاری تھی کردار کو نبھانے بھی بہت مزا آیا تھوڑی ڈیفرینٹ لکھ تھی experiment کرنے بھی مزا آیا اور امران کے ساتھ کام کرنے بہت مزا آیا بہت بیارے انسان ہے تو اچھا لگا ان کے ساتھ کام پہ کی کیونکہ میں نے پہلے ملی نہیں تھی کبھی اچھا لگا ایسے سوچتا ہے نا انسان کیارے کیسے ہوں گے اچھا دیکھتے ہیں ان کا social media بہت بہت تکھا میں نے کی پتا چلے کیسے ہیں بہت ملکے ہی پتا چلتا ہے کہ امران is one sweet good boy بہت اچھا لگا اچھا مجھے اپنے زر اپنے زر کے حوالے سے بتائیں دونوں سمی آپ کا کردار اس فرم میں کیا ہے میرے کردار کا نام مہر ہے اور اسے گھومنا بہت پسند ہے وہ انفاکت اتنا پسند ہے کہ وہ گھر والوں کو جھوٹ بول کے بھی مطلب کہیں بھی چلی جاتی ہے کہ یوکے تک چلی گئی ہے آگے اس کے پلانز ہے پڑے پڑے کہ نورویج آنا ہے تو ٹرابلر ہے دل سے مطلب جیسے کھانا پدوش ہوتے ہیں لوگ مطلب اس کو ہے کہ بس میں گھومتی رہوں ایک اپنی چھوٹی سی بس اس میں کیاروین میں تو امران بھی کچھ ان کا بھی ہم دو بورس کے اس طرف اور اس طرف رہتے ہیں لیکن روحیں ہماری ایک ہی ہیں مطلب ہماری بھی میری بھی سوچنس ہی طرح کی اور کس طرح ملتے ہیں اور کیا وہ circumstances ہوتے ہیں کہ ہم ملتے ہیں اور پھر بچھٹتے ہیں اور پھر ملتے ہیں کہ نہیں ملتے تو یہ سب آپ کچھ دیکھئے گا لیکن اتنے خوبصورت ٹرابلر ہے اور یہ میری گارنٹی ہے کہ جب دیکھنے جائیں گے تو آپ ایک سکھنڈ بھی آپ شاید باپ کون کھانا بھی بھول جائیں you'll be spellbound like you'll be constantly watching the screen and without even آپ کے در و در فیس کیے بغیر کیونکہ اتنا ہی آپ کو باندھ کے رکھے گی اور ہر مومنٹ پہ اتنے خوبصورت اموشنز ہیں کہ جب آپ ہسیں گے تو کھل کے ہسیں گے جب آپ روئیں گے تو کھل کے روئیں گے مطلب یہ اس طرح کی فلم میں نے اور بھی پہلے بھی فلمیں کی ہیں اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا حصہ ہوں ایسی فلمیں اگر کوئی اور بھی کر رہا ہوتا نا یہ فلم تو میں یقیناً دیکھنے جاتا اور یہ ایسی فلم ہے جو آپ کے اوپر بہت ہی گہرا امپاکٹ چھوڑے گی فور شور میں خود بھی دیکھوں گی اور میں ہمارے نازجی کو بھی دیکھنے جائے کیونکہ ہم اس وقت بڑے سٹریسٹ آؤٹ کی ہیں تو ہمیں ایک اچھی جو فلم ہے وہ ضرور دیکھنی ہے اچھی سافت مدیہ بہت عرصے بعد یہ مارے ٹوڑز اپن ہو رہے ہیں اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بہت عرصے بعد یہ والا رستہ کھل رہا ہے جب وہاں کی فلمیں یہاں پنجابی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں لیکن ایک خوبصورت لب سٹوری اس طرح ریلیز ہونا اور جبکہ ہمارے سینما بھی آپ کو پتائے گی کہ اس طرح کی حالات کے شکار ہے تو ایسے فلمیں میرے خیال ہے کہ ضرور جانا چاہیے سینما تک اور سپورٹ کرنا چاہیے اس طرح کی سپلیرز کو بھی اور سینما کو بھی اچھا امران کیونکہ ہم پنجابی فلموں کے والے سے بات کرتے ہیں اور تو سپسیفکلی ہم مسائے مو مالکی پنجابی فلموں کے والے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے ذرن میں ہوتے کہ ٹھیک ہم جائیں گی اور ہم ڈھائی گھنٹہ صرف ہس کے واپس آ جائیں گے اس میں تر لاو سٹوری بھی ہے مجھے بتائیں کہ اس میں بھی اس طرح کی کومیڈی ہے نہیں اس طرح کی کومیڈی نہیں ہے اس طرح کی کومیڈی نہیں ہے آپ کو دیکھ کے اس کا فریلر آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ وہ بھی بہت خوبصورت یونرا ہے اور اس میں بھی اس سے بھی مطلب کمال کے لوگ ہیں جو ہمارے کومیڈیانز وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ان کی ٹائمنگز ان کی کومیڈی اور انہوں نے یہ رستے بسکلی کھولے تو ان کے طرح بہت احسان مند ہے لیکن یہ ایک یونرا ڈپ یہ بالکل ایک اور طرح کی فلم ہے جب آپ دیکھیں گے اس کے رنگ اس کا میوزک اس کا اس کا ٹریٹمنٹ ایکزیکیوشن اس کا اسکرین پلے تو یہ آپ کو کسی بھی طرح سے کسی انٹرناشنل سنما سے کم نہیں لگے گا آج اب کون کون سے جگہوں پر جا کے کیونکہ میں لوکیشن دیکھتی ہوں اتنی خوبصورت لوکیشن ہے کہاں کہاں جا کے آپ نے شوٹ کیے فلم ہم نے میں تو خیر اب یوکے بہت جاتا ہوں میرے تو ہاں بہت سارے کام چل رہے ہوتے ہیں تو میں ہر مہینے دو مہینے بعد جاتا ہوں یونکے لیکن جس طرح یوکے کو انہوں نے ایکسپلور کیا ہے میں ہراں ہوں کہ میں نے ابھی تک یہ جگہیں کیوں نہیں دیکھی تھی چندگر میں شوٹ ہوا ہے سمی کا کچھ پورشن میرا پاکستان میں ہوا ہے ہمارا یوکے میں ہوا ہے اور یورپ میں کچھ ہوسیاں میں ہوا ہے اس لئے آپ کو بہت ہی بہت ہی بہت ہی خوبصورت لانڈسکیپ اچھا چلے اب ہمارے ساتھ امراں کو موجود ہیں سمی بھی ہیں اچھا امراں امراں اور سمی امراں سے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بیوٹیفل دونہ ایک چلی بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اور جگہ تو افکورس خوبصورت ہے ہی مجھے بتائیں کیونکہ امراں آپ نے ایک بڑے عرصے کے بعد ایک جوائنڈ ونچر ہونے جا رہا ہے جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں کتنا چلنجن تھا یہ آپ کے لئے بھی میرے لئے دیکھیں میری لائز دیکھیں میری لائز کرن جہوار کے ساتھ یہ دنہ مشکل تو وہ میرا جو گنام جے میرا جو اینج جا میرا رہے ہیں لوگوں کے سامنے میں اینڈیا اور پاکستان میں بھی کہ میں صرف اردو بول سکتا ہوں اور v cooked اس اٹھ لری سانما میں کام کرتا ہوں تو مجھے اپنے اس اس impact کو بھی بیراکتا تھا plus of course it's a new industry it's a new language for me not in terms of speaking بلکہ میرے لئے ڈبل ذمہ داری یہ تھی کہ مجھے لوگوں کو بلیویبل بھی رکھنا تھا اس بات کو کہ میں پنجاب کا لڑکا ہوں تو میری پوری وہ ایفرٹ جو تھی وہ اللہ کرے کامیاب ہو گئی ہے کیونکہ میں نے آن لائن ٹریننگ لی پنجابی کی میرے چندگر میں میرے مستاد ہے کرن گوزار انہوں نے مجھے تین کیا آپ اسلام بات سے آپ کا تعلق کہ آپ کو پنجابی نہیں آتی تھی مجھے بتائیں سمی پنجابی کی کتنی اٹھیکی ہے مجھے پنجابی تھی لیکن گھر میں نہیں بولتے اس طرح تو پھر ظاہری باتیں وہ زبان پر اس طرح نہیں چلتی اور تھوڑی سی ڈیالیکٹ یہاں کا اور وہاں کا ہمارا فرق بھی ہے تو اس میں تھوڑا مشکل ہوا لیکن میرے میرے سمی میں چونک پوچھنا چاہتا ہی ہے کہ جڑے جڑے نام بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ بڑے بتابین التظار کر رہے ہیں کہ ٹوڈی فیلم آری cinéma چے میں نے بھی کارچی آیا کہ پنجابی سکھی existing because beneath Lag�聞 میں نے بنجابی بڑے بھی بج priv tubing جوڈےے três طرح نے لوکی and annan تھی رلیز ہو رہی haben جی میں تھا ہی میسیج دینا چاہتا ہی بھی بہت چیر بعد ساڑھی موویز ریگلرلی لگنیا شروع ہوئی یعنے پاکستان چھے یہ بہت بڑی گالا کہ بہت بڑیہ لیول تے ریلیز ہو رہی ہے پاکستان چھے it's releasing like everywhere تو دیکھیں اور سپیشلی ایسی مووی جس کو آپ جب آپ نے فیملی کو لے کے جائیں کے ساتھ میں تو آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگا کہ ارے میں فیملی کو لے آئی ہے لے آیا بلکل فیملی مووی ہے فل فلیجر آپ بچوں کے ساتھ دیکھیں بڑوں کے ساتھ دیکھیں اور والانٹائنز کا ویک ہے تو پھر ویکنڈ پہ والانٹائنز جو بھی پلانز ہوں گے وہ تو پھر اور میں ان سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا اچھا اچھا اس کا فیڈباک دیا ابھی ورل پریمیر پہلی دفع یہاں دنیا کی بڑی سب سے بڑے سنما میلز کا ہو رہا ہے جہاں Amisha Patel انڈیا سے آرہی ہیں ریما خان آرہی ہیں اور بہت سارے ساتھ آرہے ہیں تو ان سب کی سپورٹ کا بھی بہت شکریہ اور آپ سب لوگوں کو یہ خاص طور پر کہنا ہے کہ یہ پاکستان میں ریلیز ہو رہی ہے کیونکہ اکثر لوگ ابھی تک confusion میں ہے کہ یہ یہاں ہوگی کہ نہیں 16th of february کو یہ پاکستان میں ریلیز ہو رہی ہے مریا توڑی پنجابی بہت سون ہے انشاءاللہ مدیہ خود ہی بڑی سون ہے مدیہ خود ہی بڑی سون ہے and congratulations once again I am sure کہ آپ کی فلم بہت بڑی جو ہے وہ بڑک پسٹر ہیٹ ہوگی بہت شکریہ جی آسما ساتھ موجود ہے Simhi موجود ہے we are so like مجھے انتظار ہے I am so looking forward کہ کب ہم Simhi کو اپنے پاکستانی مندے کے ساتھ اس فلم میں دیکھیں گے so آپ لوگ بھی ضرور دیکھیں گے جی بے سونیا جی انشاءاللہ 16th of february کو تھوڑا اپنا موڈ جو ہے وہ تھوڑا بہتر کرے بڑی ہمارے stress تو ہے اور anxiety بڑی بڑی ہر طرف پہلی ہوئے مجھے چھوٹی سی بریس لینے بریک کے بعد ملتے کہیں میں چاہیے گا Welcome back after the break and a very good morning آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبکہ سما اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیہہ نکھری میں آج بات کروں گی autism کے حوالے سے autism ایک ایسا disorder ہے جسے متاثر افراد کی تعداد پوری دنیا میں اگر میں دیکھوں تو سات کروڑ پچاس لاکھ سے زائد ہے یعنی ہر سو بچوں میں سے ایک بچہ autism کا شکار ہے پاکستان میں autism سے متاثرہ بچوں کی تعداد تین لاکھ پچاس ہزار ہے اور یہ ایک ایسا disorder ہے جسے بچے کے ذہن کی نشنوما مکمل طور پر نہیں ہوتا لیکن یہ بھی مت سمجھئے کہ جو autism کا شکار بچہ ہوگا وہ آپ کی باتیں سمجھ نہیں پاتا اس کے ڈیفرنٹ سپیکٹرمز ہیں اچھا بہت سارے جگہوں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی سپیکٹرمز کا لیول دیکھا جاتا ہے سپردہ سلتا ہے کچھ نتیجہ ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ بار بار وہ ہی حرکت کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگوں کی بات سمجھنے اور اتنی بات سمجھانے میں اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بہت زیادہ اونچی آواز بہت زیادہ لائٹس جو ہیں وہ اس بچے کو جو ہے وہ جسٹرپ کرتے ہیں اور autism کے شکار بچوں کی سہولت کے لیے ایک خاص روبوٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے جو مسنوئی ذہانت کا حامل ہے اس روبوٹ کو ٹم ٹم کا نام دیا گیا ہے اور یہ ٹم ٹم کیسے کام کرتا ہے آرٹسٹک بچوں کی مدد کیسے کرے گا یہ سب کو جاننے کے لیے آج اپنے پروگرام میں میں نے دعوت دی ہے محمد علی عباس کو جنہوں نے یہ روبوٹ تیار کیا ہے میرے ساتھ وہ بھی موجود ہیں اور ویم ٹم بھی میرے ساتھ موجود ہے سو اسلام علیکم علی اسلام علیکم ٹم ٹم بھائی ہاو ڈسس ٹم ٹم اور اس کا آئیڈیا کیسے آیا آپ کے ذہنے کہ میں نے سیٹیز بنانی ہے بلکل میرے ذہن میں اس کا آئیڈیا اس طرح سے آیا کیونکہ میرا روبوٹکس میں بڑا انٹرسٹ تھا اور انجینئرنگ کی جرنی میں چھوٹے بڑے روبوٹس جو ہے میں نے ازا سیمیسٹر پروجیکٹ بھی کریٹ کیے ہیں اور تو وہی معلوم ہوا کہ ورلڈ وائٹ روبوٹ بیس انٹرونشن کافی یوسفل ہے ان بچوں کے لیے تو سوچا کیوں نہیں پاکستان میں بھی ٹیکنالوجی کو یوس کرتے ہو ان بچوں کے لیے ایک ایسا روبوٹ بنایا کیونکہ باہر اس طرح کے روبوٹس بن چکے ہیں اس کے اوپر پانچھے سال سے کافی ریسرچ ہوئی ہے تو پھر میں نے ایک روبوٹ کا آئیڈیا جو ہے وہ پریزنٹ کیا جس پر مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے فرس پرائز بھی باہر اس طرح جو کہ ہم نے لیا ہے آپ نے سپسیفکل لیا ہے آٹیزم کے شکار بچے ان کی ہلپ کے لیے بات یہ تھوٹ کیسے آئی کہ میں نے آٹیزم کے شکار بچے ہیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے اس کی کوئی ہسٹری ہے اس کی بلکو بسکلی میں نیٹ فلکس پر ایک سیریز دیکھی تھی The Good Doctor وہاں سے میں نے آٹیزم کے بارے میں مجھے پتا چلا وہاں سے میں نے آٹیزم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا پتا چلا پاکستان میں کافی اویرنس نہیں ہے آٹیزم کے سے ریلیٹڈ ایکسیپٹنس نہیں ہے اور ٹیکنالوجی کا بلکل بھی یوز نہیں ہے تو میں نے سوچا کیوں نہیں ہمارے بچوں کے لیے اپنی ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے ایک ایسا روبارٹ بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بنایا وہ روبارٹ یہ ہیلپ کیسے کرے گا آٹیسٹک بچوں کی یہ روبارٹ بچوں کی اس طرح ہیلپ کرتا ہے کہ بچوں کا پرابلم ہوتا ہے کہ کمیونی کیٹ نہیں کر پاتے سوشلائز نہیں کر پاتے باڈی لینویج ریٹ کرنا پرابلم ہوتی ہے تو بیسکلی یہ روبارٹ جو ہے ان سے کمیونی کر سکتے ہیں انگلیش میں اجدو میں کافی زاری لینویج اور بین کارپرٹ ہو سکتی ہیں پھر سوشلائز کرنے میں ان کا دوست بن جاتا ہے ازا کمپینیون ازا بڈی ازا فرین ان کا دوست بن جاتا اور ان کو help کرتا ہے ان کی education میں اور ان کی socialization میں اور communication میں دیکھیں جو autistic بچے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بات سر بہت نہیں کی communicate لیکن وہ اگلی کی communication کیسی ہے وہ اس کو trigger کر سکتی ہے سو یہ آپ نے پھر کیسے کو دیکھا کہ اس کی چیز بچوں کو بچوں کو disturb بلکل ہم جیسے کراچی میں بہت سارے centers ہیں autism سے related وہاں پر specialist ہوتے ہیں consultants ہوتے ہیں ہم وہاں گئے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو ڈسکس کیا ریسرچ کمپلیٹ آؤٹ کی اس میں بہت زیادہ سپورٹ کیا ڈاکٹر نے تھریپس نے تو ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے اس کی انسائٹ سے اس کے اندر وہ چیزیں رکھی جو کہ ان بچوں کے لئے ہیلپفول ہوں اور بچے زیادہ اس سے connect ہو سکتے ہیں ہم بہت بنایا ہے ہم نے پاس تم تم روبارٹ ریڈی ہے ہم نے پہلے سب پہلے پروٹوٹائیپ بنایا بہت رو فرم میں تھا اس میں چینجنگ کریں پھر ایک فائنیلی ہم پوڈک کی فرم میں یہ روبارٹ بن چکا ہے جو کے فائنیلی مارکٹ ریڈی ہے اچھے تھی کیوٹ تم نے پیاری پہلے پہلے تم تم کسی بات چیت کرتا ہمیں بہت سنوائے جی بالکل تم 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 کو جیسے آپ کو آپ بولنے ہیلو تم 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 اسلام علیکم و علیکم اسلام ہیلو ٹم ٹم تم کیا کیا کر سکتے ہو میں آپ کا دوست ہوں میں آپ سے بات کر سکتا ہوں آپ کو کہانی نظم تاریخ وقت اور درجہ حرارت سنا سکتا ہوں میں آپ کی تصویر بھی لے سکتا ہوں اور آپ کی ویڈیو ریکارڈ کر سکتا میں ڈانس بھی کر سکتا ہوں آپ مجھے کارڈ دکھا سکتے ہیں اور میں آپ کے لئے تصاویر دکھاؤں با دانس کر سکتے بھی ہاں پر بلکل اسی طرح سے روبارٹ کمیونی کرتا اور بچوں کی help کرتا اس کے لئے ہم نے موبائل اپلیکیشن بھی بنائی ہے جو کہ خاص طور پر کیئر ٹیکرز کے لئے گارجن کے لئے ٹیچرز کے لئے جو ان بچوں کو مانیٹر کرتے سپروائز کرتے اس اپلیکیشن کے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے جو ہے اس روبارٹ کو جیسے کمیونی کیا کس سچویشن میں کس طرح بیہیو کرنا ہوتا ہے مجھے بتائیں بہت سارے جگہوں پہ اگر گھر میں خریدتا بھی ہے اور جو ماں باپ ہیں بیزی بھی ہوتے کچھ کمائیں کام کری ہوتی ہیں تو کیا یہ جو روبوٹ ہے یہ بچے دیکھ سکتا ہے بچے پر نظر رکھ سکتا پھر ماں باپ اس کے تھو بچے کا خیال رکھ سکتے ہیں جی بالکل ہم نے موبائل اپلیکیشن ڈیزائن کی وہ اسی پرپس سے ڈیزائن کی جو پیرنٹ اور گارڈین ہیں وہ سپروائز کر سکیں دیکھ سکیں کہ آج جو بچے نے کیا کونٹینٹ ایکسز کیا ہے پیرنٹس کا بہت اچھا اس پہ ریسپونس ہے انفرچنیٹلی میں آپ سے ایک پات یہ کہ گلوبالی یہ بہت کافی زیادہ ایکسپینسی ہے پاکستان میں ہم نے یہ دن ٹو تھاؤزن ڈالرز میں کریئیٹ کیا بنایا ہے پاکستان میں پیرنٹس کے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے دے سکتے صحیح تو ون ٹیم ٹیم اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ چار لاک اسی ہزار کے قریب چار لاک اسی ہزار سبسکرپشن کیونکہ ہم کونٹین بھی پروائیڈ کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اس کی جیسے بچہ جو ہے گریڈ ون سے ٹو میں جاتا ٹو سے ٹری میں جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ہم ڈیفکلٹی لیویلز بڑا رہے ہیں تاکہ بچہ امپروف کرے اور وہ اگلی سٹیج پہ سکتے ہیں بلکل اس کا سوفیر اپڈیٹ ہو سکتا ہے جس طرح ہمارے موبائلز میں اپڈیٹ آتی ہیں اسی طرح اس ربوٹ میں ہم کہیں بھی بیٹے ہوئے دنیا بھر میں اپڈیٹ کر سکتے can Timting sing me a song yes of course hello Timting Urdu میں ڈیو گانا گا سکتے ہو تم گانا گا سکتے ہو I think دیکھنا پڑے گا اس میں گانے کتنے جوک سنتے ہیں hello Timting سوچ رہے کے کون سا میں گانا سنا ہوں گا اچھا how do you know okay so Timting is listening yeah جب میں hello Timting بولتا ہوں تو وہ listening پہ چلے آتا hello Timting کوئی جوک سنا ایک وقت تھا جب موبائل گرتا تھا تو بیٹھلی باہر آ جاتی تھی آج کل موبائل گرے تو دل باہر آ جاتا ہے سچ انڈا ہے جوک میری رائز برکو صحیح بات ہے کوئی اور جوک یہ ہوتا ہے پھر اس کے بات ہم اس سے کوششن ہم نے بچوں کے لیے جو ایک سپیسیفک چیزیں ہیں وہ ڈیزائن کی تو بچے جو ہے اس حساب سے کوششن کر سکتے رسپونس ٹائم ٹیم ٹیم کا کیا ہے آپ کی کماند لیتا اس کے بعد رسپون کرتا تو کتنے سیکنڈ کا ٹائم ہے ٹیم ٹی سیکنڈ کا یہ ٹائم ہے نورمل جیسے آپ گوگل ایکسا اور سیری تو ہم ٹاپ آف جو فیلد جو کام کر رہے ہیں اندسٹری میں تک ریچ آؤ کرنا چاہتے ہیں اور ایسی پرڈک بنانا اس کو کرنا چاہتے ہیں جو بالکل فائنیس تو انٹرمز آف کالیٹی انشاءاللہ انشاءاللہ بیسٹ آف لگ بہت شکریہ آپ کا خیالی عباس میرے پاس ہے تم ٹیم ٹین کیو سو مچ ٹیم ٹیم میرے پاس یہاں پر آیا اور ہم نے لوگوں کو دکھائے کہ کس طریقے سے رو بوٹ ہے یہ آرٹسٹک بچوں کی مدد کر سکتا ہے اب مجھ آگے برندار میں بات کروں سٹاک مارکٹ کے حوالے سے کل بھی سٹاک مارکٹ کی ہم نے سورتحال جانے کی کوشش کی تھی سیاسی بہران اور آئیم اف کار اور سٹاک مارکٹ میں جو کریش کی سورتحال ایسا رگت سے جون کی تو ابھی تازہ ترین کیا سورتحال ہے کیونکہ آج ہفتے کا دوسرا دن رزوان عالم ہمارے نمائند ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام موسم بہت اچھا ہے بوندہ باندی ہو رہی ہے کئی جگہ پر اور لوگ بہت انجوائے کرے موسم پر لیکن سٹاک مارکٹ کا موسم ہے اس میں کڑی دھوپ ہے اور وہ چہروں کو جلساری ہے سرمایہ کار ہو کے تو یہاں کا موسم بہت چودہ سو پائنٹ مائنس ہو گئی تھی سٹاک مارکٹ اگر دیکھا جائے تو تین دن میں تقریبا چار ہزار سے زائد پائنٹ مارکٹ گر گئی تھی کریش کی صورتحال ہے تقریبا مارکٹ میں لیکن اب تھوڑی سی ریکووری آئی ہے ساتھ سو پائنٹ مارکٹ میں ریکوور چودیزوں کو پیچیدہ بنا دیا گورنمنٹ کی فارم ہونے سے لے اور گورنمنٹ کے معاشی فیصل تک تو اب دیکھتے کس کی گورنمنٹ بنتی ہے کتنی تگڑی ہوتی ہے اور کتنے اچھے معاشی فیصل ہے اور آئی ایمی کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے ڈیل کرتی ہے یہ اس پہ مارکٹ جو ہے انحصار ہے آئندہ دی لو لیکن اس کے ساتھ جو سرکولر ڈیٹ کا پلان تھا کم کرنے کا حکومت کا وہ جو آئی ایمی ایم ایف کو بھیجا گیا تھا اس کے حوالے سے بہت زیادہ خبر مارکٹ میں پھیلائی گئی تھی اور مارکٹ میں زبردست دی رونم آئی آئی لینڈ گیس سیکٹر میں وہ سب پگل چکی ہے کیونکہ وہ آئی ایم ایف نے وضاعت کر دی ہے کہ ہم یہ نگرا حکومت کے آتا ہے کرنسی مارکٹ میں لیکن آج مارکٹ میں صورتحال تبدیل ہوتی ہو نظر آر یہ ڈالر پھر روپے کو آکے دکھا رہا ہے سولہ پیسے مہنگا ہو چکا ہے اور سیوٹ مواشی پولیسی کیا ہوتی ہے ہماری میشت کو سہارہ دینے کے لیے آج ہے تیرہ فروری اور تیرہ فروری کو ہم ہمیشہ ایک ایسے شخص کو یاد رکھیں گے جو کہ بہت خاص تھا دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو چارز پچاس سارٹ یا ست سارٹ یا ستر سال کی زندگی بھی گزار کر دنیا سے چلے جاتے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو علم اور عدب کا ایسا خزانہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے کام آتا ہے زیا مہیدین صاحب بھی ایک ایسی ہی شخصیت زیا مہیدین صاحب نے پاکستان میں فارمیل چھوز کی بنیاد رکھی اردو پر ان کی گرفت اور کمانڈ اتنی شاندار تھی کہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ انہی سے سیکھتے رہیں گے زیا مہیدین صاحب اپنی خوبصورت آواز میں جب اردو کے خوبصورت فن پارے پڑھ کر سناتے تو سننے والے سانس روک کر سنتے تھے اب سے ایک سال پہلے آج ہی کے دن یعنی تیرہ فروری کو 92 سال کی عمر میں ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں اپنا آپ کو بڑا آنر فیل کرتی ہوں کہ میں نے خود زیا مہیدین صاحب کی بہت ساری محافل میں ان کو سنا ہوا ہے اور سب سے اچھی بات جو ہم ان کی لگتی تھی کہ انہوں نے کہیں بھی کام کرنا چھوڑا نہیں تھا انہوں نے کہیں بھی اپنے فانس کو تنہا نہیں چھوڑا اور نوے برس کی عمر میں بھی ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ کیسے تقریب میں جاتے تھے اور اس کے بعد ان کی نیریشن کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زیا مہیدین صاحب کی اہلیہ عزرہ مہیدین صاحبہ ان سے ہم زیا مہیدین صاحب کی کچھ عادت تازہ کریں گے السلام علیکم مدیہا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں سچی بات دیکھ تو نہیں پا رہی ہوں پروگرام لیکن مجھے میسیجز ہی آرہے ہیں دو لوگوں کی آئیت ابھی بس جب میری کال ہولٹ پہ تھی بہت اچھا آپ نے غالباً پاکیج کوئی چلایا ہے جی جی مجھے لگتا ہے ہم جیسے جتنے بھی اپنے کام کیا ہے جس نے ادب کی خدمت کی ہے یہ جو ایک سال گزرا ہے عزرا جی ان کے بغیر میں چاہتی سال کے والے سے بتائیں یہ سال کتنا مشکل تھا کیسا گزرا یہ سال عزرا جی آپ تک ہماری باز پہنچ رہی ہے چلے چلے ہم کچھ اور بات کرتے لیکن مجھے بتائیے میں اکثر آپ کو دیکھا ہے جب بہت ساری ایسے ایوینٹ ہوتے تھے جس میں جب زیاد صاحب کی نیرشن ہوتی تھی تو اس میں آپ ہمیشہ سامنے بیٹھی تھی وہ شاہے کوویٹ کا ٹائم بھی اور زیاد صاحب نے کام کرنا چھوڑا نہیں کتنی آپ بھی ان کی حمد بندھ آتی تھی بہت ساری سیٹویشن میں مجھے حمد بندھ آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کی اپنی ماشاء اللہ کہنا چاہئے کہ بھئی کیا انرجی تھی وہ پائن سیٹ تھا ہم انکھا جس کو انگلش میں کہتے ہیں طبیعت خراب ہے میں کہنی ہو گئی آپ کو بخار ہے جیسے مذہ پرانی بات کر رہی ہم یا کہ ہر سال انہیں ضرور ہوتا تھا موسم بدل رہا ہے تو میں کہتی تھی بھئی بچوں کی طرح وہ کر رہی ہیں بچوں کو بخار ہو جاتا ہے اور اس کونتی چھتی کروا دی تو میں نے کہ بخار تو بخار ہے چاہے بچے کو ہو بڑے کو ہو تو آرام کرنا چاہیے گھر پہ لیکن نہیں کبھی بھی نہیں وہ چاہے دفتر میں لیٹ جائیں کسی بات میں کمر سیدی کر لی ہے یا آرام کر لیا ہے جو کہ میں نے کبھی دیکھا بھی اگر طبیعت کی خرابی میں وہ چلے گئے آفیس اور میں نے پھر دوپیر میں جا کے پوچھ نے طبیعت چلی گئی میں ان کی تو وہ پھر سوفے پھر تھوڑی سی دیر آرام کر لیا لیکن یہ نہیں کہ بلکل چھوٹی کر لیں وہ بچے کیا کرنے گی بچوں کو کیسے دور سے آتے ہیں بچے اور ان کی کلاس میں سو جائی تھی کمیٹمنٹ اور پروفیشنل لیزم بلکل صحیح کہہ رہی اچھا ان کے ڈسپلن بہت زیادہ مشہور تھا ایک بیوی کے حیث سے آپ کیسے ان جیسی شخصیت کے ساتھ ڈسپلن کو دیکھتی تھی کیونکہ بڑا مشکل رہا ہوگا امشور آپ کے لیے مدی ہاں ابھی جیسے میں یہاں سچی بات لاہور میں ہوں اور یہاں ان کے لیے ٹریبیوٹ ہوا اس میں بھی یہی بات ہوئی فیض میں کہ ارشد محمود جو ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں انہوں نے ایسی بات کا ذکر کیا کہ جو ہمارے ہوسٹ تھے ان سے کہا کہ یہ خود اتنی ہر چیزوں میں مطلب مجھے بھی ہر چیز بلکل پرفیکٹ چاہیے میں نے اپنے پرفیکشن نظم کو میرا ظاہرہ اس لیبل کا نہیں لیکن بہت زیادہ ہر چیز مجھے پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے اس کو میں نے دھیرے دھیرے کر میں نے دیکھا کہ میں بھی اگر جو چیز بننی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے جھول نہ ہو تو مجھے وہ چیزیں در گزر دھیرے دھیرے کر میں نے عادت ڈالی اور میں نے جیسے کہتے ہیں ہتھیار ڈال دی کہ وہ جب چیز ان کو صحیح چاہیے اور نوک پلک اس کی درست ہو ہر چیز کی تو اس میں میں زرا سی تھو کہنا سے یہ زرا سی دھیل ہو گئی تو میں نے ہتھیار ڈال دی اس لیے مجھے مشکل نہیں لگتا تھا ان کا چیز بھی یعنی کہ ہر چیز کو پرفیکٹ صریح میں میں کیسے بتاؤ آپ کو اپنے ظاہر ہے اوف سکرین ہو اگر کوئی ایش بھی رکھی ہے کوئی ٹیشو کا ڈپا ہے تو وہ سی ہجا کیا تلفز کیا ان کی نیریشن ہر چیز ان کی بہت پرفیکٹ تھی اور آپ بھی پھر پرفیکشن اس مل گئی لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو خوراک بھی کھاتے تھے وہ بڑی نپی تلی کھاتے تھے تیسٹ کے بارے میں اترے پٹیکلر تھے کہ ذائقہ ایسا ہونا چاہیے بہت جاتا بہت جاتا مطلب ان کی ایک کاش میرے پہلے مجھے خیال نہیں آیا سچی بات برنہ میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی اگر دکھاؤ کبھی ملیں تو دکھاؤ کہ کھانا جو وہ کھاتے تھے اس کی میں ایک ویڈیو بنا چیز میز یہ ہوتا تھا کہ تین چار پچ چیز ہوں کہ آپ کھاتے تو دیڑ بھلکا ہیں گوپی بھی نہیں بھلکا چائی کی تشتری ہوتی ہے اس سائز کی روپی ہوتی سمجھے گی بھلکا اور دیڑ گوپوکا کھانا ہے اور چھے چیز چاہیے میز سجی بھی ہونی چاہیے وہ اچھی تھی یعنی کہ ایک سال ایک روز یار ہو رہی گیا چاہیے اللہ شکر کرنا چاہیے کہ اتنے وسائل تھے کہ ان کی خواہش پوری ہمیش ہوئی اور اپنا پھل کھانے کی زندگی میں بہت زیادہ رہمیت رکھ تھا جادے ان کے فانس کے ساتھ تازہ کریں بہت 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 انسٹیوشن ہاں وہ ضرور آپ کو دکھاؤں گی اور آپ بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے دن ہمیں اتنا وقت دیا بہت شکریہ جیتی رہی جیتی رہی بہت ہمیشہ ویلکم بیک آفٹر دی بریک اور اب بات ہو جائے آپ کی صحت کے والے سے آپ کی صحت کی میری صحت کے والے سے آپ آج کل جہاں بھی بھی جائیں گے آپ کے ساتھ ایک دو بندے چھوڑ کی آپ کے میں کچھ ساتھ کی بندہ سے ضرور بیٹھا ہوگا جو خانگ کا شکار ہوگیا نی خانسی کا شکار ہوگا نز زکام فرو کیونکہ موسم اتنا کنفیوزنگ ہے کہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ بھئی بھئی تھند ہونی ہے جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اب ہمیں سردیو کے کپڑے سارے بخصے میں باندھ رکھے تھے تو آج دیکھیں صبح موسم اتنا زبردست ہوگیا تھنڈی تھنڈی ہمارے چلنا شروع ہوگئی اور اس میں ہوتا ہے کہ ہماری باڈی صحیح طریقے سے پیپیر نہیں ہوتی ایک تو سردیاں بہت لیٹ بھی آئی ہیں اور ساتھ سار جو سماغ ہے یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہم نے دیکھا کہ اسپیسیفکلی لہور میں جو کہ آگست سے شروع ہو جاتی ہے تو آگست سے لے آج کون سا مہین ہے فیبری ایک کیا کرنا چاہیے کہ آج کل جو ہمیں دیکھنے کہ نزلہ زکام خانسے میں بہت زیادہ بودھر کریے اس کا علاج کیا ہے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور توٹ کے کون کون سے اپنا سکتے ہیں یا توٹ کے بلکل بینے اپنا داکٹر سیف الامیر جو کہ میرے سٹوریز میں موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر ساب انیو کا سما ڈاکٹر ساب سب بلکل مجھے بتائیں یہ موسم کی ویجا سے جس رہا آپ نے کہا کہ ابھی سپرنگ کا ٹائم آنا ہے نہیں آنا it's a debate سپرنگ بھی کنشیوز ہے میں آن کے نہ ہوں ہوں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور تیسرا ہو گیا انفیکشنز جسرہ آپ نے کہا وائرل انفیکشنز کووید ہو گیا اپسٹین بار وائرس ہو گیا اور انفلوینز وائرس ہو گیا حج سیزن عمرہ سیزن ابھی رمضان بھی آئیں گے اور کچھ سرٹن بیکٹیریا ہیں وہ پنجاب میں آج کل دیکھنے کو ملے بڑے جسرہ نمونیا کی ایک اپیڈرم ہوئی تھی اور یہ ساری چیز بچے نمونیا کے نظر ہو گئے یہ سارا خاصی کی اگریویشن سے نمونیا کی طرف جاتا ہے جب آپ ایک چیز کو ارلی کیچ آر نہ کریں تو ایک پروملم بن جاتی ہے پہلے ہی اگر آپ اس کو کر لیں سو جو وائرل انفیکشن تین دن کے لئے ہوتے تین دن کے لئے پانی وائٹیمن سی وائٹیمن ڈی تھری ان کا زارہ سارا انٹیک ہونا شاہی ہمارے مسئلہ یہ کہ جیسے کچھ لوگ تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر نزلہ زکام خانسی کا پہلا ہی دن ہم لوگ سب سے پہلے اٹھاتے ایزو میکس اور ازیترومیسن اب this is an antibiotic ایک وائرل انفیکشن میں یہ کام نہیں کرے گا جب تک وہ آپ یہ لے رہے ہوتے تھوڑا بہت سیمٹم میں اپرویمن ہوتی ہے جب تک وہ بیکٹیریا میں ہوتے دوائی ایسر چھوڑ کیونکہ ہمارے ہاں لوگ یہ ایک سیمٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں صرف دوائیاں دیں میں لوگوں کو دیکھے اگر ڈاکٹر کو بولے نایی ٹھیک آپ سیتیات کلیں نہیں سیتیم لے لیں تو ہم دوائی ہی لے جائیں گی تو لوگوں کا ایسر بہت آتا بہت آتا آتا ہی بہت آتا ہی ڈاکٹر ہم خون رمیدی کیونکہ ریمیدی ہنی خون ریمیدی اگر بہت بہت چھوٹا نہ کیونکہ نہیں مچار ہوتا گرین ٹی خون خلاج خلاج خون دور خون سی خون بی لائم لائے تو اس کی ویسے بڑے آپ کو انسٹنٹ ریلیف مل جاتا ہے کیونکہ بچے اور بڑے کیا وہ اس گلے میں خراش کی وجہ سے اس تقلیف کی وجہ سے خانسی کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتے تو پھر وہ کیا کیا جائے سے سٹیم دیں ایک دو کترے زہتون کے تیل کے ناک میں ڈالیں تاکہ وہ جس طرح پولیفیکس ہم لوگ لگاتے ہیں ناک میں تاکہ وہ کچھ جمعے نہ اندر جو بلغہ میں تو اس کو جو ہے آپ آلیف آل ڈالیں تو وہ مویسٹ رہے گا پہلے اچھی طرح واش کر لیں نمک والے پانی سے گرین ٹی ویتھ ہنی ٹیکنگ سٹیم وڈ ریلی ہلپ ایک دو اس میں لانگ ڈال لیں سٹیم زیادہ بہتر ہے یا نبلائز کرنے زیادہ بہتر ہے ناچرل پہ رہتے ہیں ناچرل پہ دیکھیں 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 سب کہتے ہیں کہ جتنا آپ ناچرل پہ رہیں گے اتنا بہتر ہوگا اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کم سے کم ہوں گے تو ابھی آپ نے اسے اورنجز کی بات کی تھی اس کے لاوہ مارکٹ میں کون سب حال ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جتنا ذرہ ہم کنزیوم کریں گے ہم اتنی وائرل انفیکشن سے بیماریوں سے بچ رہیں گے دیکھیں فش is a good source سردیوں میں فش بھی کھائی جاتی ہے ایک اویلی فش اس میں ناچرل اویل اچھے ہوتے ہیں اویلی فش بھی کھائی جاتی ہے اویلی فش بھی کھائی جاتی ہے دیری پروڈکٹس اورنج جوز اور سٹریس فروٹس اور مورنگا مورنگا جو مل جاتی ہے چائے مل جاتی ہے اس میں 133 میکرو نیوٹریٹس اگر پوری سائنس میں ہیں جو آپ سپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس میں 130 ہے وہ چائے ہیں مورنگا آپ اس کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ زیرہ تر مورنگا جو پتوں کی چائے وہ پیتے ہیں وزن کم کرنے کے لئے ہم نے تو دیکھا جی کیسے لوگوں نے کووڑ کے ٹائم میں کیسے پی تھی اور اور پیٹ خراب کر دیا تھا اور ڈرین ہو گئے تھے بچارے لوگ so you have to take it with limits اور پیٹ کا خیال رکھیں so this would really help اچھے یہ بارش کا سیزن ہے بارسات کے سیزن میں کہا جاتا ہے مطبب بارشوں کے ٹائم میں کہا جاتا ہے کہ آپ باہر سے کھانا پینا اوائٹ کریں اس کی بڑی ریزن کیا ہوتی ہے آپ کی ہائیجین مینٹین نہیں ہوتی روڈوں پہ پانی جمتا ہے اور جس طرح ہمارے لوگ کھانا بناتے گلاوز اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے اور جو چٹنیاں وغیرہ بنتی ہیں اس میں وہ کس پانی میں بنتی ہے اور جس طرح ہمارے بنتی ہے اس میں نے بلکل نہیں سوچا جب چٹنیاں بانے مزے لے کے کھاروں کے بان کباب وغیرہ بھی آپ کو واقعی پتہ نہیں کون سے پانی بن رہی ہے مجھے بتا ہے مانسک پہننا کتنا ضروری ہے اگر آپ کو وائرل انفیکشن ہے اور جس میں بخار بھی ہے اور یہ ساری چیزیں اور یہ ساری چیزیں اور اگر آپ کو ریسنٹے ترائیو لے آپ کوویر تس کروا لیں آئیسولیٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ دیں اور مانیجابل اچھا مجھے ایک بہا بتائیں یہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ایک ماسک ہے اس کو باربرا پہنتے ہیں وہ کپڑے کا ماسک لوگ استعمال کرتے ہیں پھر اس کو دھونا ہی بھول جاتے ہیں وہ کتنا بڑا ریزن ہے ہماری بہت ساری بیماریوں کا دیکھیں ماسک جب آپ پہنے اندر سے خوانی کے ساتھ اس کے بہت سمپل اگزامپل ہے آپ جو بھی چیز اپنے چہرے پہ رکھیں سمجھیں وہ چہرے کا حصہ ہے تو ماسک جب آپ چہرے پہن رہے ہیں یا چشمے چہرے پہن رہے ہیں اگر آپ اس کو ڈرٹی وہ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک تین دن پرانا ماسک بنا ایسا ہی ہے جیسے وہی جرہ سین تین دن کے آرے ہیں آکے ماسک بھی لٹکا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کپڑے کا ماسک ہے آپ تین چار لے لیں ایک دھلواتے رہے دوسرا پہنتے رہے ہیں مطلب ٹھیک ہے خرچے کا نہیں آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن کپڑے کا ماسک لے رہے ہیں وہی تھوڑا بہتر ہو جائے گا اور پھر بچوں کے ساتھ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو بھی وہی جو ماسک ہے جو سکول پہن کے جا رہے ہیں اس کے بعد واپس آ رہے ہیں پھر وہی ماسک پہن آ دیتے ہیں تو یہ سب بیگ نو جی تین چار ماسک لے لیں اور آپ سپیسیفکلی آپ کتنا نوٹ کریں کہ آج میں سب بھی دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ سے مطلب اور کسی چیز میں وہ ٹاپ کریں نہ کریں لہور جو فضائی علودی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ تھا اور کراچی ماشاءاللہ سے پانچوی پوزیشن کراچی نے حاصل کی تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹیشن کی طرف آنا چاہیے گاڑیوں کا کم سے کم استعمال کریں کار پولنگ کریں ٹھیک ہے which is very important we finally got mass transport system لہور میں we do have to some extent لیکن کراچی میں کچھ بس رنہ جانا شروعی ہے اس کا استعمال کریں اور جو دوسری چیز ایک لہور میں introduced کری تھی جب severe levels تھے artificial rain so our government needs to invest in that کہ air quality سب کی زندگیاں بڑھیں گی اگر لوگوں کی lifespan 10 سال بڑھتا ہے تو وہ 10 سال زیادہ کام کر سکتے ہیں so it's an investment in the people for the economic prosperity راک صاحب دیکھیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو سگرٹ پینے والا شخص ہے وہ ہر سگرٹ کے ساتھ اپنی زندگی کی زندگی کم کر رہا ہوتا ہے چلیں وہ تو سگرٹ پی رہا ہے لیکن جو آج smog ہے جو اتنی آلودہ فضاء ہے ہماری جو ہم اس کو انہیل کر رہے ہیں تو ہم اپنی زندگی کی کتنے دن کام کر رہے ہیں ہم لوگ directly after bad food heart disease, diabetes this is the third thing تیسری چیز ہے جو زندگی کم کر رہی ہے فضائی آلودگی اس پر کام کرنے تو بہت فائدہ ہوگا بلکل جی اور ماس پہنا تو سب سے زیادہ ضروری ہے and yes this is absolutely right ہمارا ملک پارس بن جائے گا دیکھیں جی کیا سیٹویشن ہوتی thank you so much جی ڈاکٹر سیف الامیرسہ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا جی ماس پہنیے اور ساتھ میں اچھی غزہ کھائیے آج بارش پہ ہو رہی ہے ہلکی سی بودہ بادی اس کو انجوائے کریں اپنا خیال رکھیں شادر عبادری انشاءاللہ کلا آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ